بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایسٹر اسمانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اسلامیات ایم سی کیوز کا آج اسی سلسلے میں پارٹ چالیس ابلوگ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی پارٹ سوچکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ہیں دوستو اور جن دوستو نے ویڈر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ایک چینل کو سبکر کرنے کے ساتھ ساتھ بلوہ لہکان کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لاجبی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں کرچن نمبر ایٹی سکس سے کرچن نمبر ایٹی سکس ہمارے پاس ہے شک قل کمر چاند کا دو حصوں میں تقسیم ہونا کا واقعہ کب پیش آیا یہ اس طرح ہے کہ دوستو کے مکہ کے مشتقین نینبی علیہ السلام سے یہ پرمائش کی گرہ اگر آپ چاند کے دوک تکرے کریں تو ہم ایمان لے آئیں گے لیکن وہ بدبخت اس واقعے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے دیں یہ واقعہ حجرت سے پانچ سال پہلے ہوا تنمتو حجرت سے پانچ سال پہلے آٹھ نبوی بعض روایات میں نو نبوی کا جکر بھی آتا ہے جب مشتقین نے نبی علیہ السلام سے یہ پرمائش کی تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا اگر میں اس طرح کروں تو کیا آپ لوگ ایمان لے آئیں گے تو انہوں نے ہاں کہیں تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے چاند کے دو تکڑیں کر دیئے لیکن اس کے بوجود بھی مشتقین نے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی پچھ نمبر ایٹ ایٹ کو دیکھیں اور یہ واقعہ مینہ میں واپنے شاید ہے یہ بھی یاد رکھیں جگہ کنان مینہ ہے پچھ نمبر ایٹ ایٹ سیون دیکھیں حکومت اہم شخصیت تھی جو دسویں نبیوی ماہی رمضان میں اوپات پا گئے شعب ابی طالب کے جو تین سالہ بائیکارٹ تھا دوستو ساتھ میں آٹھ میں اور نائیت نبیوی میں دسویں نبیوی میں وہ جو ختم ہوا تو اس دوران ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحت وہاں پر اس پر اثرات پڑے تھے بیمار ہو گئے تھے تو اس کے جب بھی وہ بائیکارٹ ختم ہوا تو دس نبیوی میں ابو طالب اہلے پاپات پا گیا اور اس کے دو تین دن بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رخصت ہو گئی اور اسی وجہ سے اسی سال کو عام الحزن یا غم کا سال کہتے ہیں اور نبی علیہ السلام پروانتے ہیں کہ قریش نے مجھے کبھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ میرے چچا ابو طالب کے وفات سے مجھے پہنچا ہے تو یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن یہ ہے اسی بارے میں ہیں دوستو کہ ابو طالب کے وفات کے کتنے دن بعد حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ انتقال کر گئی یہ تقریباً تین دن کے بعد ہے یہاں پر لکھا ایک دو تین چار اس طرح کی قریشن نہیں آنے چاہیے اس کے درمیان تھوڑا سا زیادہ وفات رکھنا چاہیے اچھے نمبر ایٹی نائن دیکھیں ایٹی نائن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر بایا قریشن میں لکھے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ابو طالب کے وفات کے بعد پہنچا تو کریکٹ اپشن اپشن سی ہے اچھے نمبر نائنٹی دیکھیں نبی نمبر قریشن قریش کے مسائل سے تنگا کر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے طائب جانے کا ارادہ کیا جب نبی علیہ السلام قریش مکہ کے قریش سے مایوس ہو گئے تو اس نیت سے طائب کا سفر شروع کیا کہ شاید وہاں کے لوگ ایمان لے آئے وہاں کے ایک بڑا قبیلہ تھا بنو سقیر اور اس قبیلے میں تین بائی تھے عابد مسعود اور حبیب نبی علیہ السلام نے ان دونوں سے بلا قد کی لیکن وہ تینوں بڑے بے دردے سے پیش آئے نبی علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے آپ کوئی پیچھے بچے لگا دی جس سے نبی علیہ السلام کہ بھوم مبارک زخمی ہو گئے تھے یہ سپر جمعے والے دن تھا دس ندوی کا تھا اور اس سپر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام زید بین عارس بھی شامل تھی یہ اہم کسٹن ہے واپس ہی پر عطبہ اور شیبہ کے باغ میں دونوں بائی تھے اس کے باغ میں توڑا سا حرام کے طرح سے کہ مطائب کے مشرقین تو ایمان نہیں لائے لیکن ایک غلام جو عطبہ اور شیبہ کا غلام تھا اتہاسوس کا نام تھا اور نینوہ کا رہنے والا تھا وہ ایمان لے آئے تھے تو یہاں پر پچھن نمبر نائنٹی میں کریکٹ اوپشن اوپشن بی ہے دس نبوی پچھن نمبر نائنٹی ون دیکھیں نائنٹی ون ٹائپ مکہ سے کتنے پاسلے پر ہے یہ تمام جو دیئے گئی ہیں اس طرح نبوے کانمے بان میں پچھن اس طرح کبھی نہیں آتا کہ اس میں اتنا کم پاسلہ رکھا گیا ہو کیونکہ پاسلے وقتن پا وقتن نیو روڈز وغیرہ تعمیر ہوتے جاتے ہیں پاسلے کم و زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن اکثر کتابوں میں پچاس مائل کا لکھا ہوا ہے پچاس میل جس سے تقریباً پینسٹھوٹھوٹھوٹھ کلومیٹر بنتے ہیں پچھن نمبر نائنٹی ٹو دیکھیں نائنٹی ٹو سپری طائب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراض کون تھے حضرت زید ایبنی حارس یہ قیسٹن بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک بات جو قرآن شریف میں واحد صحابی جس کا نام ذکر ہوا ہے وہ بھی حضرت زید ہے دوستو ربن اللہ تعالیٰ انہو پچھن نمبر نائنٹی ٹو دیکھیں طائب میں کون سے قبیلہ عبادتا بنو سقیب یہ تو ابھی آپ کو میں نے بتا دیا بنو سقیب اور اس کے تین اہم رحمہ جو بائی بھی تھی ابت مسکد اور حبیب رچ نمبر نائنٹی پور دیکھیں طائب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پینکے گئی تو آپ نے کس کی دیوار کے سائے میں پنالی عطبہ اور شیبہ دونوں آپشن سی اور اس دوران جب آپ کو ہنگئی تو ان دونوں کا ایک غلام تھا جس کا نام عدیس تھا وہ انگور کا ایک گوچہ لے آیا جس پر نبی علیہ السلام کہتے ہو بسم اللہ پر تو عدیس بھی کہا کہ یہ الفاظ تو یہاں کے لوگوں کے نہیں ہیں تو پورا پہشچان گئے اور ایمان لے آئے پچھن نمبر نائنٹی پیٹ دیکھیں عدبہ اور شیبہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یہ دونوں قریش کے قبیلے سے تھے آپشن دیکھر ایک آپشن اور چیانمے نمبر قیسچن دیکھیں دوستو نائنٹی سکس نمبر قیسچن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ اے اللہ اپنی کمزوری اور طاقت کی کمی اور لوگوں کی مظروں میں ہیٹ ہونے کی تیری طرف شکایت کرتا ہوں اے رحم کرنے والے اے رب تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے یہ تائب سے واپس ہی پر تو کریٹ اپشن اپشن اے ہیں اور اس طرح قیسچن نمبر ستان میں دیکھیں نائنٹی سیاں دیکھیں دوستو سپری تائب سے واپس ہی پر ارتبہ اور شیبہ نے اپنی کس حیسائی غلام یہ بھی آتا ہے کہ حیسائی تھے اگور گچہ دیکھ کر نبی علیہ السلام کو بیجا وہ تھے اداس اپشن ڈی اور قیسچن نمبر نائنٹی نائن دیکھیں نائنٹی ایٹ ساری اٹان میں نمبر قیسچن اداس نینوہ کا رہائش تھا نینوہ میں کس نبی کو بیجا گیا تھا یہ تو پچھلی ویڈیوز میں میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت بھی کہتے ہیں صاحب زنون مچھلی والا کہتے ہیں اور قیسچن نمبر نائنٹی نائن دیکھیں 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 نائنٹی نائن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے انگور چکنے سے پہلے بسم اللہ پڑی تو اداس نے کیا کہا اداس نے کہا کہ یہ وہ الفاظ نہیں جو یہاں کے بارشین دیں عام طور پر بولتے ہیں کریکٹ اپشن اس اپشن سی اور قیسچن نمبر ہنڈر دیکھیں سو نمبر پیسچن دیکھیں طائب کے لوگ کس بودھ کس بودھ کے پوجہ کرتے تھے لات اپشن ایک اپشن ہے دوستو دوستو ایٹم ویڈیو لمبی ہو رہیے آج کے لئے اتنا کابی ہے جن جو تو ویڈیو پسند ہے تو بلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلو لیک آن کو بک کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تینک یو کو واش چین